ہلو بریون آپ کا ایک نئے ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں تو ان سب ہی پہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ ان کی آنے والی کون کون سی مووید ہیں تو سب سے پہلے لے کے چلتے ہیں کہ سلمان کھان یعنی کہ بھائی جان بھائی جان کی آنے والی مووید ہیں کو سکندر ہے اور سکندر کی کیا یہاں پہ ابھی چل رہی ہے بھائی ہائپ وہ مجھے آپ لوگوں کو بتانی کی ضرورت نہیں بہت ہی تقلی ہائپ چل رہی ہے اور سکندر سے زیادہ جو ہائپ چل رہی ہے بھائی ایٹلی سکس کی چل رہی ہے جس میں سلمان کھان کمل حسن اور بھائی میوزک انیرود کا ہے ڈائریکٹر ہے خود ایٹلی تو بھائی اس کا تو کیا یہاں پہ بول بالا چل رہا ہے وہ تو بھائی رہنے ہی دو سکندر سے زیادہ تو ہائپ اس مووی کی ہے پھر یہاں پہ سونے پہ سواگا تڑکہ مار کے نکلے ساجد ناڈیڈ والا جس میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی میں اب یہاں پہ فل آن ایکشن میں آ چکا ہوں جو مجھے تم پہلے سے جانتے تھے ہلکا فلکا تھا ٹانگ اٹھا اٹھا کے ایسے کر رہا وہ میں نہیں تھا وہ کوئی اور تھا اب میں واپس آ چکا ہوں اپنے اسی انداز میں تو یعنی کہ سلمان بھائی جان کا جو ہے بھائی صاحب جو لائنہ پہ وہ بہت ہی تغڑا ہے اب بات کرتے ہیں شاروخ خان صاحب کی دیکھو بھائی شاروخ خان کی کینگ مووی جو ان کی بیٹی سوہانہ خان کے ساتھ میں آنے والی ہے ڈائریکٹیڈ بھائی سجوج گوش تو اب یہاں پہ سجوج گوش جس طریقے سے اس مووی کو بنا رہے ہیں بھائی وہ تو رہ نہیں تھو کیونکہ شاروخ خان نے اگر یہاں پہ سجوج گوش کو ڈائریکشن میں لیا ہے تو کچھ سوچ کے لیا ہوگا یعنی کہ وہ اتنے بڑے بڑے ڈائریکٹر کو اگر ہٹا رہے ہیں یہاں پہ بات نکل کی آئی تین دن پہلے شاروخ خان کا ایک اوفیشلی آناؤسمنٹ آیا تھا ہیمیش کی طرف سے پنک پھلا کے کہ بھائی میڈوک کے ساتھ میں وہ ایک کولیبریٹ کر رہے ہیں او بھائی یہ سنتے ہی جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ہنگامہ سا مچا بھائی کہنے والی بات نہیں ہے یہاں پہ میں آپ کو کیا ہی کہوں شاروخ خان کا نام تو صرف ہائی ایک دم بڑا دیتا ہے تو یہاں پہ امار کوشک اس تری ٹو کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ میں کولیبریشن چل رہا ہے کچھ یہاں پہ ہائی ایڈونچر مووی بنانے کی کوشش جاری ہے ہو سکتا ہے کہ سکرپٹ یہاں پہ شاروخ خان کو پسند آ گئی ہو یا پھر وہ پھولے طریقے سے سنیں گے بعد میں تو یہاں پہ دیکھو بھائی یہاں پہ لائن اپ بہت تغلہ چل رہا ہے شاروخ خان کا ان تینوں فلموں کے لے کر کیونکہ یہاں پہ شاروخ خان کو اب اسی طریقے سے دیکھا جا رہا ہے دنگ کی پتھان اینڈ جوان تو یہاں پہ اب وہی سین آ چکا ہے کنگ پتھان ٹو پھر یہاں پہ جو ابھی نیکسٹ مووی جو اپنی امار کوشک کے ساتھ میں وہ اس کا نام ابھی یہاں پہ کلیر نہیں ہوا اب چلتے ہیں بھائی تھا ہمارے آمیر خان صاحب کو لے کے دیکھو وہ آمیر خان کو لے کے میں آپ لوگوں کو بتا دوں ستارے دمین پر آنے والی تھی لیکن ابھی وہ پوسپون ہو گئی اوفیشلی اناؤنسمنٹ نہیں آیا لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ پوسپون ہو چکی ہے تو اب یہاں پہ ان کی آنے والی یہ فرسٹ مووی ہے سیدھی لال تنگ شڑڈا کے بعد میں وہ ہے ایدھ ایک کیمیو لاہور 1947 جو کی 26 جنوری کے آسپاد 2025 میں آپ لوگوں کو ریلیز ہوتی ہو دیکھے گی پھر یہاں پہ ان کی خود کی یعنی کہ فروری مارچ میں ریلیز ہوگی ستارے سمین پر پھر اس کے بعد کیا دیکھو ابھی میں تھوڑی دن پہلے راجکمار سنتوشی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا ایک collaboration چل رہا ہے اور چار دن کی چاندگی یہ ایک time loop movie ہوگی یعنی کہ ہوگی full on comedy full on comedy ہوگی لیکن کچھ یہاں پہ time کچھ period ہوگا اس طریقے کی scene ہوگی جیتے کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ تھی کہ ابھی 11-11 movie آئی تھی اس طریقے سے کچھ یہاں پہ scene ہوگا یہ عمر خان پہلی بار اس طریقے سے کام کرنے کی انہوں نے سوچی ہے یعنی یہاں پہ اس movie کے بعد میں لوکش کا نگراج یا پھر ساؤت کے اور دو تین بڑے ڈائریکٹر کے ساتھ میں عمر خان کا یہاں پہ بات چل رہا ہے تو ابھی یہاں پہ یہ سوچنا بیکار ہے کہ عمر خان اب movie نہیں لے رہے بھائی ہر سال ایک movie ہنڈرڈ پرسنٹ آنے والی ہے عمر خان کی تو وہ تو رہنی دو اب چلتے ہیں سیدھا بھائیتا آپ نے شاہد کپور کی طرف دیکھو بھائی شاہد کپور کے آنے والی movie میں آپ لوگوں کو کلر کر دوں گا دیوہ ہے پھر اس کے بعد میں جو حال فیلال میں ساجٹ نیڈڈ والا کے ساتھ میں ہم مشاہد باردوچ کے ساتھ میں ان کے ایک اچھے خاتھی movie جن کی ڈاؤن کے روپ میں آپ لوگ دیکھنے کو بلے کی ساتھ میں ترپر ڈمری ہوں گی جو کہ بھائی ایک الگی scene یہاں پہ ہوتا وہ دیکھ رہا ہے پھر اس کے بعد میں فرضی ویپ سرید ہے پھر تیری باتوں میں ایسا علجہ جی آیا ہے پھر یہاں پہ دوستو ایک movie اور ہے اشوات تھاما چھترپاتی شیوہ جی اشوات تھاما کو لے کے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دلوار آریا اس movie میں آ چکی ہیں پھر یہاں پہ چھترپاتی شیوہ جی ہیں جو کی امیت جنہوں نے امیت جنہوں نے او ایم جو بنائی تھی امیت وہ اس کی script کو لکھ رہے ہیں کس کی چھترپاتی شیوہ جی کی تو دیکھو شاید کپور کا بھی جو لائنہ پہ وہ بہت ہی دگڑا دیوار کا جو teaser ہے ہو سکتا میبھی میبھی آپ لوگ کو دیوالی کے اسپاس آتا ہوا دیکھنے کو ملے اب بات کرتے ہیں دیکھو میں رتی گروشن کی رتی گروشن کا کیا لائنہ پہ چل رہا ہے دیکھو یہاں پہ آپ لوگوں کو clear کر دوں کہ آنے والی movie جو ان کی ہونے والی ہو war 2 ہونے والی ہے جو بھی آنے والی ہے اس کے بعد میں alpha کے اندر ایسا پتایا جا رہا ہے ایسا ابھی rumors ہے ایسا پتایا جا رہا ہے کہ وہ اس movie کے اندر ان کے ایک mentor یعنی کہ ان کو ایک طریقے سے رہا دکھاتے ہوئے دکھیں گے کس میں alpha میں علیہ بھٹ اور شروری کو اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ ان کی I think so کرش ہائے دیکھو یہاں پہ سدار تانن اور کچھ اور یہاں پہ بڑا کرنے کی سوچ رہے ہیں جس میں وہ دو ہیرو کو نام لے چکے ہیں اپنی دو ہیرو والی بڑی فلم ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک ہیرو ریتی گروشن ہو لیکن ابھی یہاں پہ ان دونوں فلموں سے خبر آرہی ہے باقی ایک جو معاملہ پتا ہوا ہے وہ پتا ہوا کرش فور کا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے بات کرتے ہیں last میں سنی پاجی کی ان کے لائن اپ کے بارے میں تو کیا ہی کہا جائے دیکھو بھئے آنے والی مووی ہے lahore 1947 پھر ایک ہے اسی سال یعنی کہ اگلے سال SDGM پھر یہاں پہ بورڈر بورڈر تھری آہ sorry بورڈر ٹو نہیں بورڈر ٹو تو بورڈر ٹو کے بارے میں کیا ہی کہا جائے دیکھو بھئے آن شیٹی کا یہاں پہ ابھی یہ آناؤسمنٹ ہوا ہی ہے تو بورڈر ٹو کا تو یہاں پہ کام چلی رہا ہے پھر یہاں پہ one of the best میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ گدر ٹری بھائی اس کا انتظار تو بہت سے لوگ ہوگا تو گدر ٹری بھی یہاں پہ بنے گی کیونکہ خود یہاں پہ آنی شرما نے کہا ہے کہ میں اپنی جرنی مووی سے فری ہو جاؤں اس کے بعد میں میں ٹیرہ گدر ٹری بھائی کام کروں گا اتنے میں سانی باجی بھی یہاں پہ فری ہو جانے والے تو فیلال آپ مجھے نیچے کومنٹ میں ضرور پتائے کہ آپ کے ان اسٹار سے کون کون زیادہ اپنے دل سے پیار کرتے ہیں کون سے اسٹار ملتا ہوگلی ویڈیو میں تینکس ور وچن